میرے سامنے ایک ڈیلکس بائیک ہے دوستو اگر اس کی چاویس اچھ کو آن کر رہے ہیں یہاں پہ تو چیک انجل لائٹ برابر جل آئے اور اس کی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پہلے ہی کہ اس کا فیول موٹرک بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہے دوستو بائیک کو ایک بار اسٹارٹ کر کے دکھائیں گے چاویس اچھ کو آن کریں گے چلیے کککاو پہ کریے جڑا چلیے چلیے تو آپ نے دیکھا کہ گالی بلکل بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے سب کچھ بتانے سے پہلے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کے پوری طریقے سے پیٹرول کی موٹر میں پروبلم آ رہی ہے اس کے لیے اس کے انجلکٹر کو آپن کروں گا آپ کو پہلے پیٹرول کا چھڑکاؤں دکھائیں گے اس کے بعد آگی کے پروسس ابھی آپ کو دکھاتے ہیں میں بائیک کی لیٹ سائٹ آیا ہوں تو اس کے لیے مجھے پیٹرول کا یہ انپورٹ یعنی کے پائپ لکالنا ہوگا دیکھیں دوستو لاکھ کس طریقے سے لکالتے ہیں اوپر کو نئی کیجنا ہے بلکہ اس کو ہلکے سے نیچے کی سائٹ پھوچھ کریں گے اور آرام سے یہ پائپ باہر آ جائے گا تو پائپ باہر آ گیا ہے چلیے چاویس اچھ کو آن کریے گا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دوستو تو زرابی پیٹرول آپ نہیں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں چاویس اچھ آف کریے گا آن کریے گا ایک بار آپ کو ہورن بجا کے دکھاتے ہیں تو ہورن اچھے سے کام کر رہا ہے چاویس اچھ کو ایک بار آف کریے گا آن کریے گا تو یہاں پہ زرابی پیٹرول نہیں آ رہا ہے تو اس سے ہمیں کلیر پتا چل گیا کہ ہمارا فیول موٹر کام نہیں کر رہا ہے چلیے فٹا فٹا ٹائم بلکل بھی بیش نہیں کریں گے اس کے پائپ کو یہاں پہ رہنے دیتے ہیں اس کا بارہ نمبر کا بولٹ اوپن کرتے ہیں اور ٹنگی کو باہر لکالتے ہیں فٹا فٹ دیکھتے ہیں آخر اس میں کیا پروبلم آ رہی ہے اس کا موٹر کیوں کام نہیں کر رہا ہے جی ہاں دوستو اس کی موٹر میں مجھے امید ہے کہ کوئی پروبلم نہیں ہوگی صرف اور صرف اس کی موٹر کو کھولتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں اس کے بعد فٹ کر کے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے لئے بولٹ اوپن کر لیتے ہیں میں نے اس کے فیول ٹینگ کو باہر لکال لیا یہ رہے اس کے ایٹ ایم ایم کے بولٹ اور اس کے ایٹ ایم ایم کے بولٹوں کو اوپن کریں گے کیونکہ دوستو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب بھی ڈی لکس بھائک آیا تو زیادہ تر اس کے فیول موٹر میں ہی پروبلم آ رہی ہے اس کے فٹا فٹ میں اوپن کرتا ہوں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو اس گالی کو سٹارٹ کر کے دکھائیں گے اس کے سارے بولٹوں کو میں نے اوپن کر دیا اس کی پلیٹ کو اس طریقے سے باہر لکالیں گے پلیٹ کو باہر لکالنے کے بعد اس کی موٹر کو اس طریقے سے یہاں سے لکالیں گے تو یہ رہا ہے اس کا جالی ہے اوئل کا تو اس کی اوئل پمپ کی یعنی کے پیٹرول کی یہ جالی لگی ہوتی ہے اس کے جالی کو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ڈشٹ پارٹیکل ہو رہا ہے تو اس کی جالی کو اوپن کریں گے اور موٹر کو باہر لکالیں گے جالی کو اوپن کر لیے ہیں اس کا اورنگ لگا رہتا ہے اس کے اورنگ کو یہاں پہ لکال کے سائٹ سے رکھ دیں گے اور اس کی موٹر کو باہر لکالنے کے لیے اس کے تین کپلر لگے ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کے کپلر کو اوپن کریں گے اور موٹر کو باہر لکھا لیں گے تب ہی ڈائریکٹلی بائک میں لگا کے اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں میں نے ڈائریکٹلی موٹر کو اس میں پھٹ کیا ہے چابی کو آن کریں گے آپ کو دکھائیں گے موٹر چلتا ہے یا نہیں چلیے تو دوستو بلکل بھی موٹر نہیں چل لیے ایک بار ہورن بجائیے چابی آن کریے تو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹری بھی اچھی ہے اور ساری چیزیں پھر بھی موٹر کام نہیں کر رہے ہیں چلیے اس کے لیے کیا کرنا ہے اب اس کو چلانے کے لیے یہاں پہ ہمیں تھوڑا ٹامی سے چوٹ لگانا ہے اس پہ اور دوستو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ موٹر کام کرنے لگ جائے ہلکا یہاں سے ٹھوکیں گے اور موٹر ہماری چلنے لگ جائے گی تو دوستو میں نے ہلکی یہاں پہ چوٹ لگائی ٹامی سے اس کے نیچے اور میری موٹر چلنے لگئی ہے چلیے چابی سوچ کو آن کریں گے دوستو میں آپ کو ساؤن سنانا چاہوں گا چابی سوچ آف کریے گا تھوڑا ساؤن رہتا ہے میری شاپ کے پاس میں چلیے آن کریے آن کریے ایک بار آف کریے چابی کو آن کریے ایک بار آن آف کریے چلیے رک جائیے تو دوستو ایک بار آر آن کرتے ہیں چابی کو چلیے ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ایسی کوئی پروبلم نہیں ہے صرف میں نے ہلکی ٹامی سے چوٹ لگائی اور میری موٹر پوری طریقے سے چلنے لگ گئی ہے چلیے اس کو لکھالتے ہیں باہر ابھی آپ کو فٹ کر کے دکھاتے ہیں فٹ کرتے سمیں اس کا اورنگ آپ کو بلکل بھی نہیں بھولنا ہے یہ جو ربل کا اورنگ لگا ہوتا ہے اس کو پوری طریقے سے دھیان میں رکھیں دوستو برنا اگر یہ لگانا بھول جائیں گے تو پیٹرول کا پریشر پوری طریقے سے نہیں جا پائے گا تو میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے فٹ کر دیا ہے تو اس کی مجھے پیٹرول کی جالی یہاں پہ لگا لینا ہے تو اس جالی کو لگاتے ہیں اورنگ کا دھیان دکھ لیں موٹر کو میں نے پورا کمپلیٹ فٹ کر دیا ہے صرف اس کے پیٹرول ٹینک میں اس کو لگاتے ہیں اور فٹ کر کے دوستو ابھی آپ کو بائک سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں موٹر کو پوری طریقے سے فٹ کر دیا ہے چلیے فٹا فٹ فیول ٹانگ کو لگاتے ہیں اس کو گاڑی میں اور فٹا فٹ آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں چلیے ٹینک کو لگا لیتے ہیں فیول ٹینک کو فٹ کر دیا ہے اس کے کپلر کو لگا لیتے ہیں ابھی آپ کو اس کی موٹر چلا کے دکھاتے ہیں دوستو اس کے کپلر کو فٹا فٹ یہاں پہ ہم لگا لیں گے اس کے فیول پمپ کی اور ابھی گاڑی کو آپ کو دکھاتے ہیں کپلر کو لگا دی ہیں چابی کو آن کریں گے ایک بار یہاں پہ پیٹرول دکھائیں گے آپ کو دوستو چابی کو آن کر رہا ہوں پیٹرول دیکھ لیجئے گا آپ یہاں پہ آنے لگ گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ موٹر چل گئی ہے پوری طریقے سے آپ پیٹرول کو دیکھ سکتے ہیں دوستو چابی آن کرنے پر برابر یہاں پیٹرول آ رہا ہے چلیے اس کو لگا لیتے ہیں بائپ کو بھی سٹارٹ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں چلیے چابی آن کریے گا چھوڑیے ہاتھ اٹھائیے بائپ کو بھی سٹارٹ ہو گئی ہے پورو پر تو آپ نے دیکھا پوری طریقے سے گاڑی آئیڈیال کنڈیشن میں ایک دم سٹارٹ کھڑی ہے تو آپ نے دیکھا کہ موٹر میں کوئی پروبلم نہیں تھی دوستو سرپ کیا تھا کہ ڈیلکس بائک کی موٹر میں تھوڑا پروبلم ہے اور اس کو اگر ہلکا صفائی کر دیں اس کو ٹھوک دیتے ہیں تو اس کی موٹر آٹومیٹک چلنے لگ جاتی ہے تو دوستو ایسی کوئی پروبلم نہیں تھی آپ نے دیکھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو دوستو جب بھی ڈیلکس گاڑی میں اس طریقے سے پروبلم آتی ہے تو آپ کو یہ کام ضرور کر لینا ہے اور اس میں ادھر ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو میں چاہوں گا دوستو ویڈیو اچھا لگو ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں